ریاض سے فوری خبر ہے کہ ابو زیبی پولیس نے شخص کو گرفتار کر لیا ہے جو اپنی نئی کار کی صفائی کارا تھا اس نے دیکھا کہ اس کا دو سالہ بیٹا ایک کیل لے کر گاڑی کی سائٹ پر سکرائز لگا رہا ہے باپ گسے میں آ گیا اور اپنے بیٹے کو ہاتھ سے مارنے لگا یہ سمجھے بغیر کہ اسے ہتھوڑے کے ہینڈل سے مار رہا ہے باپ کو بعد میں سمجھ آیا کہ اس نے کیا حرکت کی ہے تو فوری طور پر بیٹے کو ہسپتال لے گیا جہاں معلوم ہوا کہ فریکٹر جیسے بیٹے کی انگلی ضائع ہو گئی ہے بیٹے نے اپنے بابا کو دیکھا تو بڑے معصومان انداز ہے پوچھا بابا میری انگلی دوبارہ کب آئے گی یہ سوال باپ پر بجلی کی طرح گیرا تو وہ باہر نکل کر گاڑی کی طرف بڑھا اور اس نے گاڑی کو آگ لگا دی پھر وہ روتا ہوا اس کے سامنے بیٹھ گیا اور اپنے بیٹے کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر افسوس کرنے لگا جب اس نے گاڑی کے سکریچ کو غور سے دیکھا تو بچے نے لکھاتا پاپا میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں باپ یہ صدبہ پرداشت نہ کر سکا اور اگلی روز اس نے خودکوشی کہانی کہانی ختم اب آئے تھوڑی دیر کے لیے دوبارہ کہانی کی طرف جاتے ہیں کیا کوئی گاڑی کو ہتھوڑے سے صاف کرتا ہے اور ہتھوڑے کا موضوع سے کیا تعلق ہے لڑکا دو سال کا ہے کیا وہ یہ جملہ لگ سکتا ہے کہ بابا میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں اور کیا اتنا چھوٹا بچہ بول کر کہہ سکتا ہے بابا میری اپنے لیے دوبارہ کب آئے گی اب اسے ابھی پولیس اور ریاض کے درمیان کیا کنیکشن ہے خودکوشی کرنے والے باپ کو بولیش نے کیسے بگڑا ہوئی دراصل سوشل میڈیا پر اکثر سیاسی مذہبی فرقہ ورانہ پوسٹ اس طرح کی ہوتی ہے اور ہم بغیر سوچے سمجھے ردی عمل کا شکار ہو کر جذبات کی راو میں بہ جاتی ہے ہمارا دماغ اور ہماری سوچ ہم سے چوری ہو جاتی ہے اور ہمیں محسوس تک نہیں لہٰذا ہر خبر پر یقین کرنے سے بیشتر تھوڑا دماغ کو بھی زہمت دے لیا کریں اور بلا تحقیق بات کو آگے مت پھلا کریں قرآن پاک میں ہے کہ مومنوں اگر کوئی بندردار تمہارے پاس کوئی قبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو